جو عزتیں جو عظمتیں جو رفاتیں ملیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عزتیں جو عظمتیں جو رفاتیں ملیں حضرت سیدنا عثمان ظنورین سیدنا مولا کائنات تمامی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین کو جو عظمتیں ملیں بائی بازی میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اور آپ سے جواب لوں گا آپ نے اب مجھے چھوڑا جواب بھی دینا ہوگا مجھے پتہ چلے کہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھا لیے جلدی سے پھر میں نے بھی بات کو فتح کرنا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین کا جو ایک معمول تھا اور جو کچھ انہوں نے پایا کوئی صدیقوں کا بادشاہ بنا کوئی فروقی آزم کا لکپا گیا کوئی حیدر اکرار بن گیا شہنشاہ اعولیہ بن گیا جتنے بھی صحابہ تھے رب کعبہ کی قسم انہوں نے جو کچھ پایا ہے سارا کچھ تصور مصطفیٰ سبحان اللہ باب آدھ بلند سبحان اللہ چشتیوں کی محفل ہو اور اتنی ٹھنڈی ہو کچھ پیر صاحب انشاءاللہ مجھے اجازت دیں گے سراخت کی آکھو سبحان اللہ ایک ور سر آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ تو آج یہ کر رہا تھا اب دیکھئے آپ نے دیکھا معروف حدیث مبارکہ میں جلدی سے پیش کر کے اپنے عنوان کی جانب آتا ہوں آپ نے سنی ام المؤمنین حضرت سعیدہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے معبوب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ ستاروں کی محنت کس کی نے کیا ہے سبحان اللہ یہ ستاروں کی محنت کس کی نے کیا ہے تاہیدار امبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ ستاروں کی محنت ستاروں کی تابات کے برابر عمر کی نے کیا ہے میرے معبوب نے فرمایا میں جانتا ہوں تیرے ذہن میں یہ تھا کہ میں تیرے باپ کا نامل ہوتا لیکن سن لے عائشہ عمر کی ساری زندگی کی میکیاں ایک طرف اور ابو بکر صدیق کی غار و علی لاتے ایک طرف اللہ اکبر ابو بکر صدیق کی غار و علی لاتے ایک طرف اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے کبھی کسی مفتی سے جا کر یہ سوال کرو کہ آخر حضرت سید را صدیق اکبر نے اس غار کے اندر کون سے ایسی یہ بازن کی کونسی ایسی عبادت کی تھی کہ جو فروق عاظم کے شخصوں کو پیچھے چھوڑ گئی جو فروق عاظم کی نمازوں کو پیچھے چھوڑ گئی جو فروق عاظم کی تلاوت قرآن کو پیچھے چھوڑ گئی کونسی ایسی عبادت کی سیدنا صدیق اکبر نے تو قربان جاؤں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے غلاموں بات یہی واضح ہوتی ہے جب سیدنا صدیق اکبر سے یہ سوال کیا گیا کہ جب غار کے اندر تھے کونسی ایسی عبادت کی ہے جو ساری عمر کی عبادت کو قرآن کر گئی تو جواب ایک ہی دیتے ہیں کہ یار کا چیرہ تھا رج رج کے دیدان رج رج کے دیدان تو سرکار کلعالم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے غلاموں یہ تصور اور دیدان یہ ایک ایسی دولت ہے ایک ایسی دولت ہے رب کعبہ کی قسم ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کی عبادت تجھے وہ مقام نہ ادا کر سکے جو ایک نکاح کرم تیرے اوبر کرم کرتے ہیں قرآن کریم سرکار حمید کی آئے مقدسہ پڑھنے کی جو سعادت میں نے حاصل کی اس کے زمن میں شنمروزان میں